بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نمشکار سسی اکال and good evening this is Kassar Bari from Bari Law Associates آج کا جو ہمارا topic ہے جس پہ میں آپ کو basic information دے رہا ہوں جو بڑا important ہے آج کل چونکہ curtailment کا زمانہ ہے آج کل آپ سنتے ہیں everyday students کی زبانی skilled worker visas holders کی زبانی marriage visa ہو یا کوئی سا بھی visa ہو تو آپ کو ایک news سننے کو ملتی ہے کہ جی کہ تو اڈا visa کینسل کرا دیں گے سو کینسل کیسے کروا دیں گے یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا visa cancel کر دیں گے curtail کر دیں گے اور ہم نے home office کو لکھ دیا ہے بیوی جو ہوتی ہے وہ husband کو ڈراتی ہے کہ لیوی تینوں میں visa دعایا سی تو میریاں راتی لٹا نہیں کھٹی ہیں سو میں تمہارا visa cancel کروا دیں گے تینوں چوکے countryوں میں بعد ستن لگی ہیں سو میں home office سے contact کرنے لگی ہوں تمہارا visa جو ہے وہ cancel کروانے لگی ہوں curtail کروانے لگی ہوں same employees جو ہیں وہ ڈراتے ہیں کہ جی کہ آپ نے اگر یوں نہ کیا وہ نہ کیا تو پھر ہم آپ کا visa جو ہے وہ curtail کروا دیں گے سو curtailment کا جو word ہے یہ آج کل جو ہے زبان زدہ عام ہے جی یہ کہیں گے اور اس میں mostly جو ہیں student ہمارے بھائی جو ہیں بچے جو ہیں وہ ڈرے ہوئے کہ جی کہ یونیورسٹی جو ہے ہمارا visa cancelation کے لیے لکھے گی ان کو ہوم آفیس کو اور ہوم آفیس ہمارا visa cancel کر دے گا اور ہسمنٹ بچارہ ڈرہ رہتا ہے کہ میری بھڑی نہ کجھر لکھ دے ان کو چلیے ہستے ہستے جو ہے وہ آپ کو باقی چیزیں بھی میں سمجھاتا جاؤں گا سو ایک تو یہ آگیا ہے کہ کیا visa holders کا جو visa ہے وہ cancel ہو سکتا ہے curtailment ہو سکتی ہے then the answer is yes بلکل ہو سکتا ہے جی اگر آپ یونیورسٹی کے fees نہیں دیں گے اور یونیورسٹی کی attendance اگر آپ کی short ہوگی تو بلکل جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ہوم آفیس سے رابطہ کرے گی اور ہوم آفیس والے جو ہیں وہ آپ کا visa جو ہے وہ curtail کریں گے آپ کا visa cancel کریں گے اگر آپ بیوی کو جو ہے خرشہ نہیں دیں گے اگر آپ بیوی کا visa کے حوالے سے اس کو جو ہے blackmail کریں گے اس sense میں کہ جی کہ بیوی کو اور ہسمنٹ چلی ہم دونوں کی بات کر لیتے ہیں ایک ایک جنس کا یا discrimination کی طرف نہ جائیں اگر آپ کی husband یا بائیب جو ہے آپ ان کے spouse ہیں اور آپ کا relationship میں کوئی گڑ بڑ چل رہی ہے اور اور وہ relationship اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ وہ آگے نہیں چل سکتا تو کیا ہوم آفیس سے وہ رابطہ کر کے آپ کا visa curtail کروا سکتے ہیں then the answer is yes یہ بیچ میں کال جو آ جاتی ہیں جی یہ سادہ بیچ میں interrupt ہو جاتا کام چلیے اچھا پھر اس کے ہم second point کی طرف آئیے کہ جی کہ کیا employers جو ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں if sponsored worker receives a curtailment letter you will need to take action کسی اور اگر وہ چلیے وہ بات آج کے topic میں ہم سب curtailment تک رکھتے ہیں لیکن باقی employment law یا باقی جو ہے وہ اور طرف پات چلی جائے گی اچھا کیا ہوم آفیس جو ہے وہ آپ کا جب visa curtail کرتا ہے تو ان کے پاس کیا grounds ہوتی ہیں so UK visa and immigration جو UKVI ہے وہ responsible ہوتا ہے آپ کے تمام visaوں کا جو ہے کہ جی کہ کیا ہم نے آپ کو visa دینا ہے یا ہم نے آپ کا visa جو ہے وہ cancel کرنا ہے so mostly جو ہے اگر ہم اس کی تھوڑا سا background کی طرف جائیں تو اس میں from یہ جو first December 2020 تھا اس میں جو cancellation of visa جو ہے اس کی ground جو ہے وہ home office کے پاس ہونا لازمی ہوتا ہے کہ ہم کس ground کے اوپر جو ہے ہم آپ کا visa جو ہے اس کو curtail کر رہے ہیں یا cancel کر رہے ہیں so اگر ہم تھوڑا سا wider angle میں دیکھیں تو اس میں mostly جو ہے وہ breach of condition کا جو ہے وہ لازمی وہ دیکھتے ہیں کہ جی کہ آپ نے کون سے قانون کا immigration کا جو قانون تھا وہ اس کو توڑا ہے اور that's why ہم جو ہے آپ کا visa جو ہے اس کو revoke کر رہے ہیں جی so کیا visa جو ہے ہستے ہستے ہوئے بھی revoke ہوتا ہے then جو ہے وہ بڑا answer اس کا negative یہ no ہی آئے گا ایک صاحب تھے وہ ایک دن اسے consultation لے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ company والے جو ہے وہ آج کل بلکہ ایک بہت سے لوگ آج کل یہ issues ہیں کہ نئی company والے وہ آپ کو visa نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ اپنا visa curtail کروا کے لے کے ہیں پھر ہم آپ کو new visa issue کریں گے اس logic کی مجھے ان کی بلکل سمجھ نہیں آئی technically طور پر some time یہ آپ کے negative بھی جا سکتا ہے کہ جی آپ کا visa پہلے کیوں curtail ہوا تھا کس نے curtail کروایا تھا ممکن ہے کہ وہ as a immigration breach کی وجہ سے وہ آپ کو نیا cos تو مل جائے لیکن آپ کو نیا visa نہ ملے سو لوگ پوچھتے ہیں کل بھی ایک client تھا ان کی appointment تھی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میری company visa مجھے نیا cos تب ہی دیں گے جب میں پچھلا curtail کروا ہوں گا سمجھاتا ہوں میرا کام ہے سمجھانا پھر وہ آگے لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو میں کیا کروں وہ لیکن جب آپ نے visa curtail کروا لیتے ہیں نا جی تو نیا visa میں issues آ سکتے ہوتے ہیں issues آ سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آئیں لیکن آ سکتے ہیں چلیے اب home office کی space کے اوپر اپنا آپ کا visa جو ہے independently جو ہے وہ visa آپ کا خود سے revoke کر سکتا ہے cancel کر سکتا ہے number one false information کی base کے اوپر آپ نے submit کی ہے false documents دیئے false کمین کے جلی یا fake یا کوئی آپ نے غلط بیانی کی fail to disclose relevant facts جو ہیں اگر آپ ان کو نہیں دے پاتے ہیں تین چیزیں آگے number one false information second failed to disclose relevant facts in sport of your application جو ہے پھر اس کے بعد آپ سے کوئی چیز پوچھی گئی آپ نے ان کو اگزیکٹ نہیں بتایا اگر آپ کا marriage visa ہے تو پھر that call as sham marriage یا fraud کی marriage civil partnership کسی کو پیسے دے کے آپ نے بیگم بنا کے پیش کرا دیا یا کسی کو آپ نے پیسے دیے لالچ دیے کہ جی کہ اللہ میں تینوں جڑانا اتنے پیسے دوں گا اور تم مجھ سے شادی کر لے یا وہ یا عورتی اس چکر میں شادی کر رہی ہے کہ جی میں اس کی base سے میں جو اپنا ویزا لوں گی اور بعد میں خامن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ سے دھوکے سے اس نے شادی کی ہے so that's also come under the sham marriage جو آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا سیم ایسے جیسے آپ نے کسی کو پیمنٹ کر کے اگر آپ skilled worker ویزا لیتے ہیں یہ سارا کچھ اس طرح still اگر home office کے knowledge میں آتا ہے تو وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ curtail کر سکتے ہیں so اس کے بعد یہاں اور کسی طرح کی کوئی آپ نے ان کو disinformation پھلانے کی کوشش کی ہے یا آپ نے ان کو غلط بیانی کی ہے home office سے تو still جو ہے وہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریوک کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں اور یہ curtail جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک بڑا اس میں important point ہے کہ home office جو ہے وہ کیا لازمی آپ کا ویزا کر سکتے ہیں لازمی آپ کا ویزا کر سکتے ہیں still اس کے بعد ایک اور اس میں بڑا ایک important point ہے جی ایک criminality کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ آ جاتا ہے جی کہ if you have been convicted for a criminal offense جو ہے for which you have received a custodial sentence of a 12 months یا more جو ہے 12 months سے ایک سالیوں سے زیادہ کیا your permission to enter or stay in the UK must be cancelled covered may be covered نہیں ہے may be کہ ہو سکتا ہے must must ہوگا so اس میں must covered ہے جی اور اس طرح کی situation جو ہے جی یہ criminal offense جو ہے یہ ایک بڑا serious آج کل اس کو لیا جا رہا ہے that's why تو جتنے یہ skilled workers visa holders جا رہے ہیں آ رہے ہیں نئے جو ہیں خاص کر جو ہے care homes میں کام کرنے کے لیے ان اسی لیے انہوں نے یہ جو ایک کریکٹر سیٹیو کیا پولیس کا record ہے وہ must کر دیا ہے کہ جی آپ نے must apply کرنا ہے جی اور اس کی بات اب بہت لمبی چلی جائے گی اچھا ایک اس میں ایک اور point میں بتاتا جاؤں کیا جب تک وہ آپ کا curtailment کا letter نہیں آتا تو آپ کا status جو ہے وہ legal count ہوگا then اب بلکل وہ آپ کا status جو ہے وہ legal count ہی ہوتا ہے آپ overstayer یا illegal نہیں ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ curtailment کا letter آ گیا یہاں آپ کو knowledge میں آ گیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں ستہ سانی میں نہیں پتا چلے مجھے تو email نہیں ملی میرے تو وہ sas نے وہ lettery پھاڑ کے پھینک دیا یہ میرا سوا ایسے ہو گیا میں نے تو پتا نہیں لگیا so ignorance جو ہے وہ acceptable نہیں ہے آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا چلے نہیں آپ کو you have to be vigilant آپ کو خود سے پتا رکھنا ہوگا اب آپ کہیں جی مجھے تو university کا letter ہی نہیں آیا تو مجھے کیسے پتا چلے گا میرا visa curtail ہو گیا لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے نا آپ university نہیں جا رہے ہیں آپ کو یہ تو پتا ہے نا جی آپ نے university کی fees نہیں پے کی پلیجریزم ہے یا آپ کا وہاں پہ issues چل رہے ہیں so آپ کے mind میں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا curtailment جو ہے آ بھی سکتا ہے اور وہ کہیں miss place بھی ہو سکتا ہے junk mail میں جا سکتا ہے یا email address جو ہے آپ کا نام لکھا ہوا ہے abc at gmail.com میں بھی غلطی سے abc کی بجائے وہ abd ڈال کے غلطی سے لکھتے ہیں abd at gmail.com لیٹر تو چلا گیا curtailment ہوگی آپ کو اچانک پولیس رکے گی اس کے باہر وہ immigration جو ہے وہ کہیں گے کہ جی آپ کا یہ status ہی نہیں show کر آپ کہیں گے مجھے تو پتا نہیں تھا so technically جو ہے وہ آپ ہی faulted ہیں اس کے so یہ تھی آج کی بیسیک ویڈیو جو ہے curtailment کے حوالے سے cancellation of visas کے حوالے سے so اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی legal advice لینے چاہ رہے ہیں تو you are most welcome لیکن میں جو ہے وہ consultation کی یا face to face ملنے کی fees charge کرتا ہوں جی اور ذہن میں رکھئے گا یہ جتنی آپ کو information دے گئی ہے it's just information is nothing to do with the legal advice کیونکہ legal advice کے لیے ہوتا کیا ہے کہ ممکن ہے کہ جو آپ کے circumstances ہیں وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہوں so جیسے میں نے یہ example دی کہ company والے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے curtailment کروائیں پھر ہم آپ کو نیا سی او ایس دیں گے so اس case میں یہ ہے کہ جب وہ سی او ایس curtailment کے لیے جب apply کریں گے تو می بھی آپ وہاں پہ بتا سکیں کہ جی میرا یہ issue یہ ہے میں کوئی defaulter نہیں ہوں میں proper skilled worker visa پہ ہوں لیکن ابھی میری company جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پچھلا curtailment یا کینسل کروائے ویزا پھر تمہیں نیا issue کریں گے so میرا issue یہ ہے so اس میں آپ کے لیے آپ کی وہ شاید یہ positive point ہو لیکن اگر آپ کا کوئی اور issues ہیں جیسے میہ بی بی کی لڑائی ہے اور آپ وہ بی بی رہتی شام نو کٹھے ہو جائیں صبح نو لڑک پہ شام نو کٹھے ہو گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن اس نے آپ کا curtailment کے لیے ڈال دی آپ کہیں جی لاو جو ہے جو ہے یہ دنیا ہے بھائی so یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے so دعا میں یاد رکھے گا ٹھیک ہے بائی فرناو موسیقی